آفتابِ رشد و حکمت مطلع فکر و بیان تو حریمِ علم و فن ہے مرکزِ دین و امان آفتابِ رشد و حکمت مطلع فکر و بیان تو حریمِ علم و فن ہے مرکزِ دین و امان تو نے بخشین و جوانوں کو ہے فکرِ بے کرا درس پاتے ہیں اغوت کا محبت کا یہاں ملک و ملت کی امامت رہبری کاربا ولولائے تازہ زندہ آرزوں سوزے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزڈم ایکسپلورر کے نام سے چند سال پہنے میں نے ایک ادارہ بنایا تھا اور اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ عام بیانات اور مسائل کے سیشن سے ہٹ کر کچھ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس ادارے کے تحت پھر ہم نے ٹائم منیجمنٹ کے نام سے ورکشوپس کروائیں اور بڑی الحمدللہ کامیاب ورکشوپس ہوئی تھی زیادہ تر اس میں بچوں کے پروگرام ہوئے بچوں کی جسمانی تربیت ان کی روحانی تربیت ان کی اخلاقی علمی اور شرعی تربیت یعنی اسلام کے حساب سے ان کو ڈھالنا حتیٰ کہ ان کی جسمانی ایکٹیویٹیز کھیل کود اور اسکول سے متعلق جو مختلف حوالوں سے اس پہ ہم کورسز کروا چکے ہیں اور اس ادارے کو جو چلانے کے لیے میں نے حوالے کیا اسمان شریف تو آپ جو بھی اس ادارے سے فائدہ اٹھا ہے جن لوگ نے ان کا اسمان شریف سے واسطہ رہا ہوگا تو اس ادارے کے بارے میں اب تک یعنی کیا کیا ہو چکا ہے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرڈکشن بتاتا ہوں کہ اس ادارے کے تحت ہم کیا کیا کام کر چکے ہیں اس ادارے کے تحت ہم نے جو سب سے شاندار ایک ورشوپ کروائی تھی کنٹری کلب میں تین دن تک ہم نے لڑکوں کو جمع کیا تھا اور ٹائم منیجمنٹ اور ویجن ان دونوں ورشوپ کو مرش کر کے یوں سمجھیں کہ آپ میں نے اس کا نام دیا تھا ڈیجیٹل خان کا یعنی ہے تو وہ خان کا جس میں آپ کو تین دن تک اللہ اللہ سکھایا جائے گا مگر درہ ٹیکنیکل طریقے سے ورزش بھی تھی ایکسرسائز بھی تھی اس میں ایک ٹائم کی پابندی کا ایک سلیبس بھی تھا اور ویجن کے بارے میں کہ ہمیں زندگی کے کوئی ویجن بنانا چاہیے اس میں الحمدللہ بہت اچھے ایجوکیٹڈ لوگ آئے تھے کراچی سے باہر سے بھی آئے تھے کے پی کے سے بھی آئے تھے پنجاب سے بھی آئے تھے اور بہت کامیاب ہوتی تھے الحمدللہ تین دن میں ان کے ساتھ ہی رہا تھا میں نے بھی ٹائم نکالا انہوں نے بھی ٹائم نکالا تو یہ ایک بہت یعنی اچھا کام کیا تھا ہم نے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا میں اکثر بیان میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک تو خانقاہ کا روایتی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں بزرگوں کے ہیں وہ تو سب سے اچھا تو وہی ہے لیکن ہم جیسے نالائق لوگ ظاہر ہے صرف ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے تو ہم عملی طور پر کچھ ایکسرسائز کرواتے ہیں اس میں تاکہ اس کا پھر پریکٹیکل لائف میں آپ کو فائدہ ہو صبح کتنے بجے اٹھنا ہے رات کو کتنے بجے سونا ہے اور صحت کے حوالے سے بھی اور ویژن بنانے کے حوالے سے بھی کہ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی حدف کیسے بنانا ہے تو ان تمام چیزوں سے متعلق بہترین اللہ کا شکر ایک ورشاپ ہم کروا چکے ہیں بچوں کے حوالے سے بہت ساری ورشاپس ہو چکی ہیں زیادہ تر اس میں بچوں کے پروگرام زیادہ ہوئے تو بچوں کے حوالے سے بہت ساری ورشاپس ہو چکی ہیں خاص طور پر لاکڈاؤن کے دنوں میں ہم نے بچوں کو بہت الحمدللہ مشغول رکھا ہے اور اس میں دنیا بھر کے بچوں نے شرکت کی تھی آن لائن کورسز کروائے تھے جس میں اٹلی ہے چائنہ ہے اور آسٹیلیا امان قطر انڈیا شاید ہی کوئی ملک چھوڑا ہو میرا خیال ہے تو ہر ملک سے بچوں نے شرکت کی تھی اس میں جو ہم نے بچوں کو پروگرام کروائے لاکڈاؤن کے دنوں میں ان میں آخری دس صورتوں کا یاد کرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے متعلق شورٹ کورسز کروائے ان کو پھر بچوں کو پروگرامنگ کرنا بھی سکھایا گیم بنانا سکھایا تاکہ بچے خود کوئی تعمیری کاموں میں مشغول رہے ہیں ان کو کراتے سکھائے گئے آن لائن یعنی داؤ پیچ وغیرہ جو بھی ایسی چیزیں جو بچوں کی عملی زندگی میں ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو بھی آن لائن ہم سکھا سکتے تھے یہ سارے کورسز کامیاب رہے ہیں بہت شاندار ورشاپ ہوم اسکولنگ کے حوالے سے بھی رہی ہیں جس میں ایسے تجربے کار لوگ جن کی دو نسلیں ہوم اسکولنگ کے ذریعے پڑی ہیں اور بہت اچھے پوسٹوں پر رہے ہیں ڈاکٹر بن چکے ہیں انجینئر بن چکے ہیں گھر میں رہ کے ایسے ٹیچرز کے ہم نے تجربے بھی اس میں شیئر کی ہیں ان کے ساتھ تو ابھی مزید بھی ہماری ورشاپ چل رہی ہیں کام اور پروگرام چل رہے ہیں ہمارے آن لائن تو اس سلسلے میں اگر آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس ادارے سے آپ یا آپ کے بچے تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ یہاں رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو یہاں فائدہ پہنچا جا رہے ہیں اس ادارے کے ذریعے وہ آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی طور پر آئینا ہے تو سلف کے نقش پھیلوں قال کا نہ دواؤ جو بند کے اس سلسلہ اے خیال کا تو بیا ہے فکر شیخ الہند کے اجمال کا ہم تجھے کہتے ہیں مظہر خواہش اقبال کا آفتہ بے رشد و حکمت مت لائے فکر و بیان جو حریب علم و فن ہے مرکز دیت و ایمان بار آوے ایک دن کے